موسیقی 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 گردے کہاں ہے روشندان اپنی اصل سے مو پھیرے اب رستہ دھونڈے ہے دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہا انسان شکریہ رائٹ جناب بہت شکریہ محمد بن یاسین ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ سے جامیہ تر رشید سے جامیہ یوسفیہ لاہور سے حرم فاطمہ ہے ہماری اگلی کنٹسٹنٹ موضوع آپ سب جانتے ہی ہیں دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان جب خلقِ خدا کرب میں مبتلا ہو تو سجدوں سے عبادت نہیں ہوتی زیوکار سرمایہ داریت کے تسلط میں جکڑی ہوئی مظلوم عوام کہ جن کے حقوق سلب کر لیے گئے ہوں کہ جنہیں کونوں مقا سے بے دخل کر کے جنگلوں کی جانب روا دوا کر دیا جائے بھوک اور افسردگی کو ان کے سروں پر جبرن مسلط کر دیا جائے کہ دھرتی ماں ریگستان والا جنگل بن چکی ہے امید کے لالازار ریگستان میں بدل چکے ہیں خطلِ افلاس کوہِ حمالیہ کی پلندے کو بھی پیچھے چھوڑ سکا ہے انسانیت سسکتی دمتورتی یا دھنڈورہ پیٹ رہی ہے کہ زینب مشال خان جیسے لاکھوں ماسومین کی آہے اور سسکیاں ان کے ماں کے سینوں میں دفن ہے کہ آج کی انسان کی سماعتیں بہری اور بسارتیں اندھی ہو چکی ہیں انسان انسانیت کو تلستہا ہے کہ آج اس معاشرے میں گلے میں ڈور پھیننے سے ترپ ترپ کر مرنے والے انسان کو کیمرے کی آنکھ میں کیت کر لیا جائے تو اس معاشرے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان کہ شولے کبھی رہتے تھے رہا جن کے لہوں میں وہ بے حصوں بے جان تو کئی سال سے چھپ ہیں اب عشق ہے بے گہرتوں بے کاروں کا رفوگر جلو کے نگے باہ تو کئی سال سے چھپ ہیں اور ہم بات پہ اس دور میں کرتے ہیں زبانے مجبور ہے انسان کئی سال سے چھپ ہے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی جد و جہد شکم سیر لوگ نہیں کر سکتے صدر عالی وکار آج ہم اپنی ہی نظروں میں وحشی درندے بن چکے ہیں اور دوسروں کی عزتوں پر کیے جانے والے خونخار تفسریں فلسطین میں بہتی لاشیں لٹکتی لاشیں یہ چیخ چیخ کر پکا رہی ہیں کہ دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں انسان اگر عیب عیب رہے حسن و خوبی میں نہ ڈھلے تو انسان اور ہیوان میں فرق مٹ جاتا ہے کہ اٹھو کہ بند کرو نفرتوں کے دروازے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جن نہ ہو جہاں منصف سے انصاف ملے دل سب کا سب سے صاف ملے وہ بستی کاش تمہاری ہو وہ بستی کاش ہماری ہو شکریہ رائی جناب بہت شکریہ آخری کنٹسٹنٹ آ رہے ہیں ہمارے عبد المعیس صاحب اور تعلق آپ کا ہے جامعہ تل انور سے جناب علی بسم اللہ حیرت ہے دنیا یہ بات اب تک کیوں نہیں جان سکی کہ انسانی ترقی کی رحم مخالفت کی نت نئی دیوار کھری کرنے والا انسانوں کا سب سے بڑا دشمن خود ایک انسان ہی ہوتا ہے اور اب تو ننگے انسانیت کا یہ عالم ہے کہ خونی رشتے سے بھی خوف آتا ہے کہ تین روز قبل توبہ ٹیک سنگھ کے سانیے کو سننے کے بعد ہر بہن اور بیٹی کا دل یہ سوچ کر ضرور لرزہ ہوگا کہ کب برطری کی جبلت کی دیوار میرے خونی رشتے کی علفت کو منکتے کر دے اور ایک باپ میرا دامنِ حفت تار تار کر دے یا بھائی اٹھ کر میری عصمت کو نوچ ڈالے مجھے قتل کر ڈالے اور میری تربتی ہوئی روح نام نہاد مردانگی کی دیواروں میں بھٹک پی چلاتی رہ جائے کہ کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چارہ لہو میں تر ہے سمی جنازہ بنی ہوئی ہے سیارہ انسانی پر زندگی شاید کبھی اتنی اجیرن نہ ہوئی ہوگی کہ خوشی کا کوئی سراغ تک باقی نہ رہے ایک قدم بجانے پر منزل لیکن ہمار دیش تمہار دیش نامی علاقائی عزبیت کی دیوار راستہ رکھ لیتی ہے دوسری ٹکر مسلکی دیواروں سے ہوتی ہے اور دھبے وطن کے درو دیوار پہ جا پڑتے ہیں صدرِ علی وقار بہاولپور کی ایک انیورسٹی میں حوص کی ٹپکٹی رالے خوف کی دیواریں بناتی ہیں اور تعلیم کی خواہشون کتنے ہی بیٹیاں گھر کی دیواروں میں قید ہو جاتی ہیں حق میں تو تسلط کا زوم فستائیت کی دیواریں کھری کرتا ہے اور بلوچ مائے اپنے گمچتگان کی تلاش کے لیے شہر اقتدار کی سرکوں میں بھٹکتی رہ جاتی ہے فلسطین فریادی ہے لیکن ہمیں سرحدی دیواروں میں بھٹکا دیا گیا کہ زمین پر رائج نفرت کے قائدے نے ظلم و ستم اور جہالت کی وہ دیواریں کھری کی ہیں کہ سینے خالی آگ کے سونی چہرہ پہ حرانی دیواروں کے جنگل میں بھٹک رہے انسان دیواروں کے جنگل میں جنابِ علی بہت شکریہ پہلا سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچا محمد بن یاسین حرم فاطمہ اور عبد المعیز حضور کیا کہیے گا بھائی آج کا سیمی فائنل بلکل ویسا تھا جیسا سیمی فائنل کے ہونے کا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوئی کہ واقعیتاً وہ لوگ منتخب ہو کر آ گیا ہے جنہوں نے حق ادا کیا آج تقریب کا آپ تینوں نے بہت اچھی تقریر کی ہیں فیصلہ جو بھی ہوگا اس کے برقس لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آج بہت ہی اور سب سے شاندار بات یہ کہ سب کا ان تینوں کا اپنا جدہ گانا ایک انداز تھا مجھے ایک میں خاص مشینی انداز وہ یوں جو ہرا ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ کر ہر ایک کی اپنی ایک ادائیگی کا اور اس کی باڈی لینگویج اور یہ مبارک بات آپ تینوں قبول کیجے اور اس کو کنٹینو کیجے گا کسی بھی اور رنگ میں ڈھلنے کی ضرورت نہیں اب جیسا آپ بولتے ہیں ویسا ہی اور ابھی تو اتنی کوئی عمری نہیں ہے ہمیں لوگوں کے ماشاءاللہ بلکل خصوص اچھا اب صورتحال دگی سے جو دیواروں کا اصل معنی ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ ہم مادی طور پر یا جو اشیائی طور پر ہم کس طرح سے بدلے ہیں اور ہم نے کن کن چیزوں کو کن کن چیزوں سے ریپلیس کر دیا تو بہت شاندار طریقے سے اچھا اب یہ کہ جو مغیز ہیں انہوں نے ان کا جو مواد تھا اس میں دیواروں کو استارے کے طور پر استعمال کیا گیا صحیح ہے لسانی دیواریں اسبیت کی دیواریں اور وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے معنی میں بہت بھرپور تھا صحیح ہے دونوں نے بہت شاندار تقریر کی اور دونوں کا بس یہ کہ دونوں کا یہ فرق تھا اور دونوں اپنی اپنی جگہ بہت درست طور پر انہوں نے کا نبھا کیا تو آج بڑا مشکل رہا ہے فیصلہ اب میری درخواست تو یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے فائنل کے پیٹرن میں یا کچھ تبدیلی کی جائے یا کچھ وقت اس کے اندر لائے جائے اچھا تو میں یعنی تیسری پوزیشن انانونس کر دیتا ہوں جو پہلی پوزیشن اس پر دو لوگ ہیں اچھا ایکوالی تو اب وہ اس کا حل کیا ہے وہ ہم پھر بیٹھ کے سوچ کے نکال لیتے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ منج کر لیں گے وائی نوٹ کے فائنل میں تین سے چار لوگ ہو جائیں اور ہم سمہا میں بہت چاہوں گا کہ تالیاں بجائی جائیں ہماری جو آج مقررہ اس مقابلے کا حصہ نہیں رہی تیسری پوزیشن یا دوسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کیے وہ ہیں حرم فاطمہ ویری بیل ڈن بہت نیچرل سٹائل ہے آپ کا اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے اس میں بالکل آپ خود بہت چھوٹے ہیں آپ نے دل چھوٹے نہیں کر رہے بہت اچھا مقابلہ تھا اور آپ دونوں مبارک بات کے مستحق ہیں مویز آبدی اور محمد بن یاسین آبدی بہت اچھی تقریر کی بہت اچھی لکھی ہوئی تھی بہت اچھا آپ نے اس کو نبھایا اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے صرف رٹا لگایا ہوئے لگ رہا تھا کہ آپ کنوکشن کے ساتھ وہ بات کہہ بھی اور وہ باقیدہ اثر کر رہی تھی دل پہ تو آپ دونوں کو مبارک بات کہ آپ دونوں پہلی پوزیشن پر ہے سترہ اشاریہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ ان ایکول نمبرز ہیں مواد کے بھی آپ دونوں کے ایکول نمبر ہیں ادائیگی کے بھی اور تلفز کے بھی تو آپ دونوں کوالیفائی کرتے ہیں کیا بالہ زبدالہ زبدالہ چھئی ہے اور پھر آپ اس کی کیا صورت ہوگی وہ آپ نے انشاءاللہ بہت شکریہ رنر ارب کا جو توفہ ہے وہ حرم بیٹی کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ نشریات ہماری جاری ہے پہلا سیمی فائنل ہمارا اختدام وزیر ہو گیا ہے ایک مختلف انداز سے ایک مختلف انداز سے ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ شہانی علم یعنی کے ہمارے قویس پرگیم کے ساتھ انشاءاللہ موسیقی